نمشکر دوستو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سوالگتہ آج ہمارے پاس ایک ٹیکنو کا موبیل ہے ٹیکنو کے ای فائیف اور اس میں ہماری یہ چارجنگ کی پرولم ہے تو آج ہم آپ اس کو چارجنگ پرولم کو دور کرنا بتائیں گے ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں چارجنگ کا سلوٹ ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم الگ رکھ دیتے ہیں اور یہ ہم اس کا چارجنگ جائے کے ریپلیس کریں گے تو ریپلیس کرنے کے لیے ہم یہاں پر اسمدی کا استعمال کریں گے دوستو ہم اس کو بلکل سے اسمدی کے ساتھ سے اس کو نکالتے ہیں اور تھوڑا تھا اس کے کمپوننٹ کو ہم بچاتے ہوئے اور ہم اس کو اس پرکار سے دکھا دیتے ہیں اور یہ بلکل سے اس کے کمپوننٹ کو بچاتے ہوئے ہم اس کو نکالیں گے اس پرکار سے ہم اس کو کور کریں گے اور یہاں پر ہم کچھ ویٹ کے لیے یہ پلاس پر گرہ رکھیں گے اور ہم یہاں پر اسمدی کی مدد سے اس کے نکالیں گے تھوڑا کیرسل ہی ہمیں کرنا ہے یہاں پر تھوڑا بخم پیس پر استعمال ضرور کریں گے پر ہمارا اسے پر کھر اس کے پر ہمیں گے ہمارا جیک بہت ہی آسانی ہم نے ریموور کر لیا اور یہ دیکھ پا رہے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا سیدھا کر لیتے ہیں اور یہ اب ہم اس میں نیا جیک لگائیں گے نیا جیک لگانے سے پہلے دوستو ہم اس کو ڈیسولڈ وائر سے اس کو کلین کر لیں گے تاکہ ہمارا جیک آسانی سے لگ سکے یہاں پر ہم اس کو کلین کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کو کلین کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہول ہم نے کلین کر لیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو برس کی مدد سے ساف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہول کو کلین کر لیا تاکہ اس کے اندر ہم جو بھی جیک لگائیں وہ بہت ہی آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں یہ اس پرکار سے یہ جیک اس کے اندر فکس ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی سے ہم اس کو سوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ فکس کرنے میں ہماری بہت ہی آسانی ہوتی ہے تو اب ہم اس کو فٹا فٹ سوڈ کر دیتے ہیں تو دہ پیسٹ ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہم اس کو سوڈ کریں گے ہم اس کو سوڈ کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمیں ون بائی ون کر کے سوڈ کر لینا ہے یہ ون بائی ون کر کے ہم نے سوڈ کر لیا یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں پورے کے پورے پرینٹس ہمارے سوڈ ہو چکے ہیں اور کسی پرکار کا کوئی بھی اس کے اندر ہمارا پوائنٹس ٹچ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور اس کو ہم تھوڑ اسا کلین کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکٹیو جائے گا ہمارا اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ ہم یہاں پر لگاتے ہیں ہمارا سٹرپ کو اور یہ سٹرپ لگائیں گے اور یہ ہم سوڈڈنگ کریں گے ہمارے وائیبریٹر کی یہ ہم نے پیکنگ ہو سکے یہ دیکھیں اب ہمارا چارجنگ جیک لگا کے چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل سرپ پیک کر دیا ہے یہ ہمارا ڈیچکٹنگ جیک ہے اور اب ہم اس میں چارجنگ جیک لگا کے چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں چارجنگ جیک لگاتے ہیں یہ ہم نے جیک لگا دیا اور یہاں پر دیکھیں یہ ہماری چارجنگ شو ہونے لگی ہے ابھی ہم چیک کر لیں دیکھیں دوستو یہ ہماری ایک پرسنٹ آ چکی ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ون پرسنٹ ہمارا ہو چکا ہے اور اب سوچ آن کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں ہم اس کا پاور بٹن دبا چکے ہیں اور یہ دیکھیں ٹیکنو لکھا آ چکا ہمارا اور یہ دیکھیں ہمارا دیوائس ہونے لکھا آ چکا ہے یہاں پر ہمارے اس میں لوک لگا آئے دوستو اس میں پاسپرڈ لگا آئے تو ہم اس کو اوپن نہیں کر پائیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر لوک لگا آئے ہمارا اور اس میں برائٹنیس بھی بہت کم ہے تو بینہ لوک اوپن کیے برائٹنیس اوپن نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم چیک کر آ سکتے ہیں آپ کو تو ہم ایک بار ون ٹو ٹری فور لگا کے چیک کرتے ہیں یہ غلط پر نہ دوستو یہ بلوک ہو جائے گا تو ہم اس کو سوچ آف ہی کر دیتے ہیں اور ہم اس کو سوچ آف کر دیتے ہیں سوچ آف ہم نے کر دیا اور یہ ہمارا یہاں پر دیکھیں چارجنگ دکھانے لگ جائے گا ہمارا کو یہ یہاں پر ہمارا یہ چارجنگ ہمارا ہمیں دکھانے لگ رہا ہے اور یہ ایک پرسنٹ ہمارا شو کر رہا ہے یہ چارجر کو ہم نے ریمو کر دیا یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ اور یہ چارجر ہم نے انسیٹ کر دیا اور یہ ہمارا چارجنگ شو کرنے لگیا دیکھا دوستو کتنی آسانی سے ہم نے ہم نے ہمارے ٹیکنو کے ای فائی موبائل میں چارجنگ پرولم کو دور کیا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ایک لائک چلور کر دینا اگر آپ ہمارے چینل دوگت پہلی بار آئے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا زہند زہ بھارت